ہی گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک بہت 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 مبارک واللہ پاک اس مہینے کے صدقے آپ سب کو دھیرہ خوشیوں نوازیں اور یہ جو پہلے یہ جو بلوگ ہے یہ ہے فرسٹ رمضان کا بلوگ اور یہاں ہم گئے تھے گاؤں اور اچانک ہی وہاں پر روزہ بنا تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگوں نے سہری کی اور سہری کرنے کے بعد ہم لوگ صبح کے دس بجے ہم لوگ آ چکے تھے گھر واپس کیونکہ یہاں پر کام تھے تھوڑے بہت گھر پر کرنے والے تو کیونکہ رمضان شروع ہو گیا تھا اچانک اچانک والا رمضان تھا تو تھوڑا سا روم کو سیٹ کرنا اور کپڑے واش کرنے والے تھے وہ واش کی ہیں اور یہاں پر جی میں نے لگایا ہے یہ دراز سے منگوایا ہوا تھا بہت پیارا لگ رہا ہے ادھر لگا ہوا اور اس کے بعد جی ہے پھر میں نے تھوڑا بہت روم سیٹ کیا تھا اور کچھ چیزیں منگوا کر رکھی ہوئی تھی دراز سے جیسے یہ کارنر شیلفز منگوایا تھے کہ یہ جو ہیں وہ میں کارنر میں لگاؤں گی کیونکہ بہت چیزیں ہی ہوتی ہیں جو ہم لوگ نیچے نہیں رکھ سکتے ڈیکوریشن والی تو اسی وجہ سے میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ شیلف جو ہیں وہ منگوا کے اوپر ان کو لگا دیں گے تو پیارے لگیں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیکوریشن کی تو روم جو ہے وہ پیارا لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بس تھوڑے بہت کام جو ہیں وہ چلتے رہے تھے ساتھ کے ساتھ ہی اور ساتھ ہی جو میں نے لگائی ہوئی تھی مشین کپڑے دونے کے لیے اور میں نے انگوئے انتی جی فیری لائٹس کیونکہ مجھ جو ہے وہ روم میں لائٹس جو ہے وہ کافی زیادہ پسند ہے انشاءاللہ جو میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گے تو آپ لوگا روم دکھاؤں گی کہ میں نے کتنی جو ہے وہ لائٹس جو روم میں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے بس یہی کام شاہ میں چلتے رہے ہیں اس دن اور آپ کو پتا ہے کہ اس دن جو ہے 23rd مارچ تھا جو فرسٹروزا تھا تو رمضان تھا تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ کام جو ہے وہ جلدی جلدی سے ختم کر لیتے ہیں تھوڑے بہت دو چار دن جو ہے وہ جان چھوٹ جاتی ہے جب بندہ کپڑے جلدی جلدی دھولیتے ہیں جی تو بس اس کے بعد یہ اب ٹائم ہے پانچ کا ٹائم میں یہاں پر اور ادھر جو ہے فیٹی ہوئی تھوڑا بہت ریسٹ کر رہی ہوں کہ ریسٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام جام کرنے والا رہفتاری بنانی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو بس رمضان کے جو مہینہ ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت مہینہ ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر بس میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق تھے پانچ وقت کا نمازی بنائیں اور رمضان اور مبارک کے سارے روزی رکھنے کی ہمیں توفیق اطافرمائے آمین اور یہ جو ولاغ ہے جی نیکس ٹیک ایک ولاغ اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بارش آئی تھی اور جب ہمارے سیٹی میں بارش آتی ہے نا تو ایک ایریا یہ ہے کینٹ ایریا یہاں پر پانی اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ بس اور پکوڑوں کے لیے یہاں پر میں نے آلو کٹ کی ہے اور پیاز جو ہیں وہ بھی میں نے کٹ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے بس میں نے سوچا کہ یہ کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور یہاں پر جی میرے میاں جی جو ہے وہ کھیڑ رہے ہیں پب جی جو کہ مجھے بہت نا پسند ہے اچھا جی تو اس کے بعد میں نے یہ سب چیزیں کٹ کر لی کیونکہ یہ اگر بنی پڑی ہوتی ہے تو بس پھر فرائے کرنا ہوتا ہے اور جلی جلی کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جی میں نے بیسن وغیرہ ڈال کے مسالے وغیرہ ڈال کے اس کو سارا ریڈی کر لیا تھا اور ہمیں بننے لگی تھی پکوڑے اور اس کے ساتھ جی میں نے بنانی تھی روٹیاں اور پیاز میں نے الگ سے کٹے ہوئے تھے کیونکہ میرے میاں کو چاہیے تھے فرائے کی ہوئے پیاز اور ان کے لیے میں نے تھوڑے سے جو پیاز ہیں اور کس کس کو بھنڈی گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اچھا جی تو اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے ہرمیہ جی سے کہا تھا کہ آپ آئیں آپ بنا لیں یہاں پر پکوڑے اور میں جو ساتھ ساتھ روٹیاں بنا لیتی ہوں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بول دیجئے گا آپ لوگ تو بس یہی افتاری اتنے میں افتار کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگ نے بنایا تھا یہ ٹینگ سموچے تھے دری بلے تھے اور یہ پکوڑے بنائے ہوئے تھے ساتھ ہی جو تھا وہ بھنڈی گوشت کا سالن تھا کھانا تو اتنا کھایا نہیں جاتا بس یہ ہوتا ہے کہ پہلا دوسرا روزہ ہے تو تھوڑا سا احتمام جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کھانا جو ہے وہ سب کے گھر میں ہی ایسا ہوتا کہ کھایا نہیں جاتا بلکل بھی تو بس خوشی کے لیے ایسے بنا لیتے ہیں ایسے پانی جو ہے وہ پیا جاتا ہے بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز دو لائک شیئر اور کمینت اللہ پیج